اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کافی ٹائم کے بعد آج ویڈیو پوسٹ کی ہے کیونکہ بیچ میں تھوڑے مسئلے ہو گئے تھے میرا مائک کو کارا سراف ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ویڈیوز بن نہیں پاری تھی تو اب ہو جگہ ہے مائک کا ارینج ابھی بھی شاید قوالٹی اچھی نہ ہو لیکن کمپرویز تم لوگ کر سکتے ہو ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈوپ ٹین اپکومنگ فول اینیمیس کے بارے میں جو کبیٹ 24 اکتوبر سے لے کر دسمبر تک سارے آنے والے ہیں آس کے جو تھری ہیں وہ تم لوگ کے فیورٹ ہونے والے ہیں تم لوگ اس کے لئے کافی زیادہ ایک سیڈیٹ بھی ہو ان تم ٹیم سیمز کا بھی اس کر سکتے ہو تو ویڈیو کو ان تک دیکھنا کرتے ہیں نمبر ٹین سے جس کو آتا ہے ڈین ڈیرڈن تیار ڈین ڈیرڈن کے اپسیوٹ کا تمہیں پتہ نہیں لیکن اس کی ریلیزنگ ڈیرڈ پورت اکتوبر ہونے والی ہے یہ پہلا فول اینیمے ہوگا اینڈ اس کے بروڈکاست دن کی بات کریں تو اس کو فرائیڈے کے دن بروڈکاست کیا جائے گا سائن سارو اس کا سٹوڈیو ہونے والا ہے جبکہ سورس ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک مانگا سے لیا جا رہا ہے ایک ایک ایکشن کومیڈی سپر نیچرل شونن اینیمے ہونے والا ہے تو بات کر لیتے ہیں نیکسٹ اینیمے کے بارے میں جو کہ ہے اوزوما کی تو اوزوما کی سپائرل انٹو ہورر ایک ہورر اینیمے ہونے والا ہے اس کے چار اپسوڈ 28 ستمبر 2024 کو ریلیز کر دیا جائیں گے تو یہ بھی فول کا ایک اینیمے ہونے والا ہے اس کے سٹوڈیوز کی بات کریں تو یہ ڈرائیف سٹوڈیو اس کو پروڈیوز کرنے والا ہے ایونٹ کریڈ ڈراما ہورر سپر نیچرل سسپنس سائکولوجیکل سینلن اینیمے ہیں تو آج ایکسٹیل فور دس بات کر لیتے ہیں ہم نے نیکس اینیمے کے بارے میں جو کہ ہونے والا ہے ری زیرو سٹارٹنگ لائف ان اناڈر ورلڈ سیزن 3 تو اس کے اپسوڈ کی بات کریں تو سکسٹین اپسوڈ ریلیز کیا جائیں گے سیکنڈ اکتوبر کو ان یہ بھی فول اینیمے ہونے والا ہے تو وائٹ فوکس اس کا سٹوڈیو ہونے والا ہے اس کی بات کریں تو یہ ایک لائٹ نوول سے لیا گیا ہے یہ ایک ڈراما فینٹی سسپنس اسی بات کر لیتے ہیں نیکسٹ اینیمے کے بارے میں جو کہ بلو لوگ سیزن 2 کے بارے میں بلو لوگ کا سیزن 1 کافی سپر ہٹ گیا تھا ہے سیزن 2 بھی اب آ چکا ہے اس کے 14 اپسوڈ ریلیز کیا جائیں گے اور اس کے بروڈکاست دن کی بات گئے تو سیجر ڈے کو یہ بروڈکاست کیا جائے گا اس کا سٹوڈیو ایڈ بیٹ ہونے والا ہے اس کا سورس اپکورس مانگا ہی ہے ایک سپورٹس ٹیم سپورٹس اینیمے ہونے والا ہے بات کر لیتے ہیں اپنی نیکسٹ اینیمے کے بارے میں جو کہ ایئر فریٹا کے بارے میں ہے تو ایئر فریٹا سیزن 3 آنے والا ہے اور اس کے اپسوڈ کے بارے میں پتا چل چکا ہے جو 16 اپسوڈ ٹوٹل ریلیز کیا جائیں گے 14 اکتوبر سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر اس کے سٹوڈیو کے بات کریں تو اس کا سٹوڈیو ہونے والا ہے یہ بھی اپسوڈ کی بات کریں تو اپسوڈ کا بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں کہ کھتنے اپسوڈ ریلیز کیا جائیں گے لیکن ہاں یہ سنڈے کے دن کو ریلیز کیا جائے گا اور اس کا سورس بھی ایک مانگا ہے اس کی سٹوڈیو کے بات کریں تو سی ٹو سی اس کا سٹوڈیو ہونے والا ہے یہ ایک ایکشن ایڈونچر فینٹسی ویڈیو گیم شونن اینیمے ہیں بات کر لیتے ہیں ہم نے نیکسٹ اینیمے کے بارے میں جو اپسوڈ کا ابھی ہمیں پتہ نہیں لیکن اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کی بات کریں تو سکس تک تو اوپر ہونے والی ہے اگر اس کی سٹوڈیو کی بات کیجئے تو وہ فیلکس فلم ہونے والا ہے اس کا سورس بھی مانگا ہے انڈیا کے ریسنگ سین این اینیمے ہونے والا ہے پھر بات کر لیتے ہیں اپنے ٹوپ تھری کے جس کے پہلے دو جاؤں گے وہ تم لوگ اس کے لیے ضرور مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ اس کا بیٹ کر رہے بات کر لیتے ہیں فیلحال اپنے ٹوپ تھری کی جس میں ہیں ناتسو میں بک آفرینڈز سیزن سیون تو اس کے اپسوڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلے اس کے کتنے اپسوڈ ریلیز کیا جائیں گے لیکن اس کو آٹھ اکتوبر کو ریلیز کر دیا جائے گا ٹیوزڈے کو اس کے اپسوڈ آ جائے کریں گے یہ اس کی سٹوڈیو کی بات کریں تو شکا اس کا سٹوڈیو ہونے والا ہے یہ بھی مانگا سے لیا گیا ہے ایک slice of life supernatural mythology shoujo anime بات کر لیتے ہیں اپنے نیکسٹ anime کے بارے میں جو کہ ہے 2024 کا کافی ہی anticipated anime انڈ وہ ہے ان بوس ڈائیما تو اس کے بھی ابھی اپیسوڈ کا میں پتہ نہیں چلے لیکن ریلیزنگ ڈیٹس کی 11 اکتوبر ہونے والی ہے فرائیڈے کو یہ ریلیز کر دیا جائے گا اب سٹوڈیو بھی ابھی تک اس کا انہوں نہیں ہے افکورس اس کا مانگا ہے ایک ایکشن ایڈوینچر کومیڈی فینٹسی مارشل اور سپر پاور shonen anime ہے جس کا انٹردکشن دینے کی بہت زیادہ ضرورت تھی نہیں لیکن میں نے کہا چلو ویڈیو کی ڈیوریشن بھر جائے گی بات کر لیتے ہیں آپ نے لاسٹ کی جو کے جس کے لئے میں بھی کافی اکتر ہوں وہ ہے بلیج ڈیر بلڈ وار دا کنفلکٹ تو اس کے اپسوڈ کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتا لیکن ریلیزنگ ڈیٹس کی 5 تک روبر ہونے والی ہے پہرے فیلم اس کا سٹوڈیو ہونے والا ہے سورس اس کا فورس مانگا ہے ایک ایکشن ایڈوینچر فینٹسی شونن اینیم ہے جس کی ریٹنگ 17 پلس ہے کیونکہ اس میں وائلنس اینڈ تھوڑی پرو فینٹی بھی دکھائی گئی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئیہوٹ میں پسند ہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چنل کو سبسکرائب کر دیں ایکشنے کے لئے کے لئے اللہ حافظ